انسانیت مجھے یہ تو بتاؤ میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے میرے آقا کی آمد سے پہلے کہاں تھی انسانیت بستیوں میں زلطوں میں گہرائیوں میں انسانیت کو نکتہ اروج ملا ہی میرے آقا کے قدموں سے ہے میں بہت ڈسٹرب ہوں بہت ڈسٹرب ہوں دور کر رہا ہوں بار باری سے مجھے انسانیت دکھاؤ تو صحیح آقا کی آمد سے پہلے کہاں تھی بستیوں میں تھی زلطوں میں تھی مجھنا چیز سے پوچھو تو میں ارز کروں میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے میرے آقا کی آمد سے پہلے ذہن تھا سوچ نہیں تھی دل تھا تھڑکن نہیں تھی میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے جب تک میرے آقا نے آ کر انسانیت کو بستیاں سے اٹھا کر نکتہ اروج پہ نہیں پہنچایا ہے اس آنے سے پہلے اس آمد سے پہلے ان تعلیمات سے پہلے ماں تھی قابل احترام نہیں تھی بین تھی قابل عزت نہیں تھی بیٹی تھی قابل رحم نہیں تھی بیوی تھی قابل توقیر نہیں تھی میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی عدل نہیں تھا منصف تھے انصاف نہیں تھا قابل تھا سجدہ نہیں تھا میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے رہزن تھے رہبر نہ تھے بے بست تھے چارہ گر نہ تھے میرے آقا کی تعلیمات سے پہلے عمر تھا فاروق نہیں تھا میرے آقا آئے ہیں تو انسانیت میراج پہ پہنچی ہے اسی لیے تو مفتی آزم پاکستان مفتی محمد شفیرہ محلہ ان کے فرزندے اور جمن مولانا زکی کیفی مرہوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شہ نکھر گئی پردے اٹھے نگاہ سے ہر شہ نکھر گئی تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی دشتو جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے برگو شجر نحال ہوئے چھومنے لگے آپس میں ایک ایک کامو چھومنے لگے کرنوں کا رکس ہونے لگا برگو بار پر فردوس اکس ریز ہے ہر لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح و نئی آنبان سے بادل بادل فضائے دھر پہ رحمت کے چھا گئے آئی شدا کہ سید کونین آ گئے پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا بتھا تمام جلوہ گئے تور ہو گیا پائی جلک جو ساکی ہے کو سر کے نور کی زمزم سے موج اٹھی شراب تہور کی بزمے جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پر مسلسل درود نعرہِ تکبیر شانِ رسالت شانِ محمدِ مصطفی شانِ صحابہ مولانا قاضی مطیولہ سیدی صاحب نعرہِ تکبیر تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا سبحان اللہ تُسی چُپ رہو میں کہنا سبحان اللہ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِينَ اِذْ بَعَصَ فِيهِمْ رَسُولَا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا میں طالب علم ہوں مجھ سے صاحب ہو جائے تو میری اصلاح فرمائیے گا علماء کی قصیر تعداد ہے اب یہ بیان کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا صحت دی احسان نہیں جتلایا اولاد دی احسان نہیں جتلایا پانی دیا احسان نہیں جتلایا کھانا دیا احسان نہیں جتلایا حضور کو بھیجا تو احسان جتلایا نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ نے احسان جتائے ہیں بہت سارے احسان جتائے ہیں فرمایا میری کس کس نعمت کو جھٹلاوگے یہ بھی ایک انداز ہے احسان کا میری نعمتیں نہیں گن سکتے یہ بھی احسان ہے نہیں ہے احسان بولو یارا بولو یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے نہیں نعمت اللہ ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے میری ایک نعمت بھی اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی زبان نعمت میں نے گن لی اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے اللہ دماغ نعمت میں نے گن لیا اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے اللہ دل نعمت میں نے گن لیا اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے مانا رکھا توڑے شامنے عظم کر لاؤ گے آنکھوں اسی شیخ اپوری ہیں نرازت نہیں میٹی ہو میرے راگ نعمت اللہ میری ایک نعمت نہیں گن سکتے اللہ آنکھ نعمت بخیل بندہ بھی اس جملے پہ نہ مشکرا کے شبان اللہ کہہ دے گا مجھے یقین ہے بخیل سے بخیل بندہ بھی اللہ آنکھ نعمت میں نے گر لی اللہ برماتے ہیں نہیں گر سکتے زبان نعمت میں نے گر لی اللہ برماتے ہیں آنکھ نام لے کے نہیں بھی گر لی گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا کتنی دفعہ آقا کا روزہ دیکھا کتی دفعہ والدین کو دیکھا کتی دفعہ اولاد کو دیکھا زبان ایک نعمت نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا بولا کتنا چکھا پانی نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک کتنا نہایا کتنا وضو کیا کتنا فصلوں کو لگایا میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے یہ بھی احسان ہے احسان ہے کہ نہیں یہاں جو فرمایا لقد من اللہ من اللہ احسان جس کا بدل نہ ہو اب میں بدل کا معنی آم کے لئے سامین کے لئے رکھنے چلا ہوں ورنہ حضرات کو تو علم ہے بدل کسے کہتے ہیں وہ احسان جس کا بدل نہ ہو احسان انام من اللہ ہم نے رب سے مانگی دولت اللہ نے اٹھائی دے دی ہم نے رب سے مانگی اولاد اللہ نے اٹھائی دے دی شورت اٹھائی دے دی صحت اٹھائی دے دی یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا محمد نہیں تھا اس لیے فرمایا اللہ قد من من اللہ آلال مومنینا ادباسا فیہم رسولہ اے مومنوں ہوش کرو میں نے تمہیں کیا دے دیا میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا سبحان اللہ پھر درکو سبحان اللہ میں گفتگو کو شمیٹوں گا زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا سننے کی عموماً ایک جملہ آپ بولتے ہیں میں بالکل بھی تنقید کی پہلو سے بات نہیں عرض کر رہا میں اصلاح کیلئے سے اور اصلاح بھی میں آپ کی نہیں میں اس قابل نہیں بکہ آپ کی اصلاح کی بات کر سکو میں اپنی اصلاح کیلئے بات کر رہا ہوں ایک جملہ آپ بولتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد پیدا یہ دیکھیں کتنا عام جملہ ہے کہ آدھا میں نے بولا آدھا آپ نے بول دیا اب سمجھئے گا میری اس بات کو میں علماء اکرام کی شفقت کا طالب ہوں اللہ نے اس کائنات میں کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا حضرت کہیں میسج کر رہے ہیں بے مقصد پیدا نہیں کی اگلا جملہ میں ہی بول رہا ہوں اس کے ساتھ اسے نتی فرما لیجئے جب ہر چیز کا کوئی مقصد ہے تو میرے اللہ کا ایک قانون ہے میرے اللہ کی فطرت ہے میرے اللہ کی عادت مبارکہ ہے جب اس چیز کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اسے اٹھا لیتے ہیں مقصد پورا ہو جاتا ہے مقصد پورا ہو جاتا ہے مقصد پورا ہو جاتا ہے